اسلام علیکم صاحبو آج گفتگو ہوگی معیشت کے حوالے سے تاریخ میں ہم ایک سو تیس بہت محترم بہت بلیسٹ صاحب تقریب زمانہ جو گزرا ہے سات سو پچاس عیسوی تک ایک سو تیس حجرہ تک جو اسلامی سلطنت تھی وہاں معیشت کا حال ایسا تھا جس کی نظیر نہ دنیا نے پہلے کبھی لیکھی تھی نہ اس کے بعد آج تک دیکھی ہے ہم اللہ کی رحمت سے اس کے کرم سے امید کرتے ہیں کہ وہ دورِ ہمائیوں انشاءاللہ پھر کبھی لوٹے گا صاحب و عرض یہ کرنا ہے کہ ریاستِ مدینہ جو ان ایک سو تیس ورسوں میں تقریباً سو لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی اس میں ایک سو تیس حجرہ سات سو پچاس عیسوی تک یعنی دورِ عباسی خیروع ہونے سے پہلے عالم یہ تھا کہ پوری سلطنت میں کوئی خیرات لینے والا نہیں ملتا تھا لوگ ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے کہ بھائی خدا کے باس تھے میری خیرات میرا صدقہ میری ذکاة وصول کر لو وہ کہتا تھا نہیں 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 آپ مجھ سے لے لیں تو آپ کی بڑی مہربانی سبحان اللہ آج کیا کسی دور میں بھی ایسا خواب تک نہیں دیکھا گیا جو اللہ کے ان مقرب بندوں نے دنیا کو دکھا دیا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ رسولِ قریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آغازِ نبوت میں ہی فرما دیا تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں گے جہاں ایک تنہا حسین عورت سونا اچھالتی ہوئی یمن سے بسرا شام تقریباً پندرہ سو میل ہوتے ہیں تنہا سفر کریں گی سفر کریں گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں ایسا ہی ہوا تو سیکیورٹی احساسِ تحفظ اور تحفظ اتنا کامل جب ہو تو پھر ریاست میں ہر طرح کی ترقی کا امکان کھل جاتا ہے انتہائی حیرت کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دھائی سالہ خلافت میں حضرت عمر جو تھے وہ چیف جسٹس تھے ریاست کے ان دھائی سالوں میں ایک بھی مقدمہ ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس میں وائلنس یا تشدد کا عمل دخل ہو سبحان اللہ اور دیکھئے کہ حضرت عمر کا کتنا مشہور قول ہے آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتہ بھوک سے مر گیا تو عمر کو خوف ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک کتہ دجلہ کے کنارے اور آپ کی جو حکومت ہے اس کی سیٹ یا دار الخلافہ جو ہے وہ مدینہ منبرہ ہے آپ ہی کے زمانے میں مدینہ میں جب قیت پڑا تو سترہ دن تک یہ عالم تھا کہ کسی قسم کی سپلائز نہیں پہنچی تھی اس طورہ نے آپ نے حکم دیا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں کھانا نہ کھائے سب لوگ مسجد میں لائیں مل کے کھائیں جب مل کے کھائے جائے تو تین آدمیوں کا کھانا پانچ کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس دوران بہت تیز رفتار اونٹنیاں فلسطین عراق مصر شام آس پاس کے صبحوں میں بھیج دی گئیں پیغام لے کر اور جب وہ لوٹیں اناج کے ساتھ اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ تو اس وقت تک ایک مناسہ بچہ بھی جان سے نہیں گیا تھا یہ تھی حکمت یہ تھی خلافت کیا آج کے دور میں کسی مملکت کا صدری کہہ سکتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں سے ہزار میل دور دو ہزار میل دور کوئی کتہ بھی بھوک سے نہیں مرے گا ناممکن بات ہے ایک نہاید دلچسپ عمر یہ بھی ہے کہ جب حضرت مر رضی اللہ انہو خلیفہ ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگو میں تم پر اس لیے خلیفہ بنایا گیا ہوں کہ تمہاری دعا کو خدا کے پاس پہنچنے سے روک دوں بظاہر بڑی کافرانہ سی بات لگتے لیکن غور کیجئے تو دل جھون اٹھتا ہے اش اش کر اٹھتا ہے معنی یہ ہے کہ یہ میرا فریضہ ہے کہ تمہاری سب ضرورتیں یہیں پوری ہوتی رہیں اگر تم نے اللہ سے دعا کی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے اور میں اپنی ذنبہ داری میں ناکام رہا تو اس طرح کی حکومت کا منظر دنیا نے آج تک تو نہیں دیکھا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا ایٹین سکسٹی سیون اٹھارہ سو سٹھ سٹھ کارل مارکس نے اپنی مشہور زبانہ کتاب لکھی داس کپیٹل دی کپیٹل سرمایہ اس نے اس نے ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ آئیڈیل نظام وہ ہے جس میں لوگ اپنی حیثت کے مطابق کام کریں اور انہیں اتنا محافظہ ملے جو ان کی ضروریات کے لئے کافی ہو لیکن آگے لکھا کارل مارکس نے لیکن میں یہ جانتا نہیں کہ یہ ہوگا کیسے اور انیس سو بیس کی دہائی میں نائنٹین ڈوینٹی میں لینن نے بھی یہی بات کہی کہ جو مثالی نظام حکومت ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی بسات کے مطابق کام کرے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو محافظہ ملے لیکن یہ کیسے ممکن ہے اس کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں کاش کہ ان کے پاس قرآن قریب مہچا ہوتا اور وہ سمجھے ہوتے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور تاریخ میں یہ ممکن کیسے ہوا تھا مختصر یہ کہ اس دور کے جو مقدس بندے سے اللہ کے وہ اللہ سے بھی بزنس کی اگردت تھے قرآن قریب میں ارشاد ہے نا لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم اللہ کے بندوں پر کیا خرچ کریں فرما دیجئے وہ سب جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو یہ ہے خدا سے بزنس اخلاقی قدریں جب ہوتی ہیں تو مملکت کے افراد کے قوم سب کام بخیر و خوبی انجام پا جاتے ہیں میں نے یہ بات تفصیل سے اپنی کتابوں میں لکھی ہے یوٹیوب کے لیے تو صرف دس منٹ کا لیکچر ہو سکتا ہے اس سے آگے وہ قبول نہیں کرتا لہذا لہذا بہت شکری کے ساتھ یہاں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم